مرزا غالب کے جس شیر کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتلائیں گے اور جس کی شرح بھی استادوں کی شرح کی روشنی میں کرنے کی کوشش کریں گے وہ شیر ہے حسد سے دل اگر افسردہ ہے گرمے تماشا ہو کہ چشم تنگ شاید کسرت نظارہ سے واہ ہو اس شیر کا جو زمانہ تحریر ہے وہ تقریباً اٹھارہ سو سولہ کے لگ بھگ ہے اس میں حسد کے معنی آپ جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو سن دیجئے کسی سے جلنا اس کی کسی کامیابی کی بدولت اس کے حسن کی بدولت یا کسی ایسی چیز کی بدولت جو کسی دوسرے کے پاس نہ ہو افسردہ کا مطلب ہوتا ہے غمگین ہونا گرمے تماشا کا مطلب ہوتا ہے تماشا دیکھنے میں مہب ہونا چشم تنگ کہتے ہیں تنگ نظری کو کسرت نظارہ کہتے ہیں بہت کچھ دکھائی دینے کو اور واہ کا مطلب ہوتا ہے کھلا ہوا اس شیر کی شرح حالی نے جتنی امدہ لکھ دی ہے اس سے بہتر ممکن نہیں لیکن شمس و رحمان فاروقی صاحب لکھتے ہیں کہ میں بعض ایسی ریائتوں اور لسانی نکات کی طرف اشارہ کروں گا جن کی طرف کم توجہ کی گئی ہے افسردہ بمانے بجھا ہوا یعنی ٹھنڈہ اس کی مناسبت سے گرم تماشا استعمال کیا ہے گرم کی مناسبت سے چشم فلک کا تنگ ہونا بھی بہت خوب ہے کیونکہ گرمی پا کر چیزیں پھیلتی ہیں خاص کر وہ چیزیں جو حلقہ نمہ ہوتی ہیں یعنی گول ہوتی ہیں ان کا پھیلنا آپ کو جلد محسوس ہوتا ہے کیونکہ کوئی چیز جو دائرے کی شکل میں بنی ہوئی ہو جب وہ پھیلتی ہے تو وہ چیز جو چوکور بنی ہوئی ہو یا مستطیل بنی ہوئی ہو اس کے مقابلے میں اس کا پھیلنا آپ کو جلدی محسوس ہو جاتا ہے اب آنک کی مثال لیجئے آنک کو بھی ایک طرح سے حلقہ ہی سمجھنا چاہیے دل کی مناسبت سے چشم بھی قابل لحاظ ہے کیونکہ آنک دل کی کھڑکی ہے حسد کے ساتھ جلنا بھی استعمال ہوتا ہے بلکہ جلنا کی ایک معنی حسد کرنا بھی ہے اس اعتبار سے حسد کے باعث افسردگی یعنی جلنا پھر بجھ جانا اور پھر گر میں تماشا ہونا عجب لطف رکھتے ہیں تماشا کی مناسبت سے قصد اور نزارہ یہ بھی بہت امدہ استعمال کی ہیں مرزا نے بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ چشم تنگ کا فقرہ چشم حسود کے معنی میں درست نہیں یعنی چشم حسود وہ آنک ہوتی ہے جسے کہ حاسد کی آنک کہتے ہیں کیونکہ تنگ چشم دراصل کنجوس کو کہتے ہیں بے خود مہانی صاحب نے بھی اس قول کو صحیح نہیں مانا ہے لیکن کوئی دلیل نہیں پیش کی ہے یعنی یہاں چشم تنگ بمانے چشم حسود ہے ہی نہیں بلکہ اپنے لغوی معنوں میں ہے مدہ یہ ہے کہ حاسد وہی ہیں جو کم دیکھتے ہیں اگر وہ کسرت سے عالم اور مظاہر عالم کا مشاہدہ کرے تو ان کا حسد باقی نہ رہے یعنی اگر کسرت سے مشاہدہ ہو تو معلوم ہو جائے کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم سے بہتر ہیں تو بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے لئے ہم محسود ہو سکتے ہیں یعنی جن سے ہم حسد کر سکتے ہیں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم سے بہتر ہیں تو بہت زیادہ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہم سے بہتر نہیں ہیں کیونکہ وہ ہم سے بہت کم تر ہیں دوسری بات یہ کہ جو ہمارا محسود ہے یعنی جس سے ہم جلتے ہیں وہ خود کسی اور کا حاصد ہوگا کیونکہ دنیا ایک سے ایک لوگوں سے بھری ہوئی ہے اس طرح کسرت مشاہدہ سے وسط نگاہ پیدا ہوتی ہے اب آئیے چشم تنگ کی طرف چشم تنگ یعنی کم دیکھنے والی آنکھ اس پر ایک دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سارے شورانیں خاص طور پرانے شورانیں معشوق کو بھی تنگ چشم اور معشوق کی آنکھ کو بھی چشم تنگ کہا ہے وجہ یہ ہے کہ معشوق حیاء کی وجہ سے یا غرور کی وجہ سے کسی کو دیکھتے ہی نہیں یا دیکھتی ہی نہیں تو اس شعر میں بھی چشم تنگ کو چشم حسود کے معنی میں لینا غالب کے کلام پر بے ضرورت دھبا لگانا ہے پہلے جب وہ مصرے میں حسد اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی افسرگی کا ذکر کر چکے ہیں تو دوسرے مصرے میں چشم تنگ یعنی چشم حسود لکھنا خامخا کی تقرار ہے شعر کی شرح کوئی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے چشم تنگ یعنی کم دیکھنے والی آنکھ بند آنکھ یا کچھ کھڑی کچھ بند آنکھ کے اعتبار سے واہ جو انہوں نے لکھا ہے واہ ہو تو وہ کافی ہے آخری بات یہ ہے کہ فارسی میں چشم تنگی بمانے ہرس اور آرزو مندی یعنی لالچ بھی ہے اور بمانے کنجوسی تو ہے ہی لہٰذا چشم تنگ کے معنے لالچی آنکھ بھی مراد دیے جا سکتے ہیں اور یہ مفہوم بھی اپنے جگہ بہت خوب ہے کیونکہ حاسد کی آنکھ لالچی ہوتی ہے کہ دوسروں کو پریشان حال دیکھے اور یہ بھی کہ اسے لالچ ہوتا ہے کہ خود کو خوشحال دیکھے اسی طرح تنگ آنکھ بھی آرزو مند ہوتی ہے کہ مجھ میں وسط پیدا ہو باہر طور غالب کے وہ تمام مطرزین غلط ہیں جو اس شیر میں چشم تنگ کو غلط قرار دیتے ہیں تو یہ شیر کی تشریح تھی جو ہم نے آپ کی خدمتیں پیش کی آپ کو یہ شیر اور اس کی تشریح کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اگلے شیر تک کے لیے آپ چاہتے ہیں آپ سے اجازت خدا حافظ آپ چاہتے ہیں آپ میں کو وہ چاہتے ہیں موسیقی